بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی آپ تنگیز صاحب کو بھی سن رہے تھے یہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ سہرہ حکومت کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل بجٹ تھا پرفارم کیا کچھ نہیں ہے کل مہنگائی آنی ہے آج اتصادی سروے میں کچھ تھا نہیں اس لیے ساری کی ساری اٹینشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ڈائیورٹ کر دی نومان وزیر صاحب دیکھیں میں سادیا آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے کیسز رضا ربانی پر نہیں بنائے یا کسی اور ادارین نے کیوں نہیں بنائے نیب یا کسی نہیں بنائے یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں بنائے رضا ربانی پر کیوں نہیں بنائے فرط اللہ بابر پر کیوں نہیں بنائے شہری رحمان پر کیوں نہیں بنائے تاج حیدر پر کیوں نہیں بنائے وائے آسر زرداری اور پھر میں یہ آپ سے سوال کرتا دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹینز چونٹیز تھرٹیز میں ایک بڑا کرمنل ہوتا تھا مانی لانڈرنگ بوٹ لگنگ ہر کسم کے مرڈرنگ مرڈر وغیرہ کرتا تھا اس کا نام تھا ہل کپون اس کا ایک وکیل تھا ایزی ایڈی اس کو ہر جگہ سے بچا جاتا تھا ہل کپون پکڑا کسر گیا وہ پکڑا گیا ٹیکس کیسز پر پکڑا گیا ایک بڑے چھوٹے سے کیسز پر پکڑا گیا آج کل جو ہسٹری لکھی ہے نا آج کل کی جو وائیڈ کارل کرائم ہے یہ اتنا پروفیشنل ہو گیا کہ کوئی ایوڈنس چھوڑا نہیں جاتا اور لوگ پکڑے نہیں جاتے یہ ایکسپرٹیز آج کل لوگوں کی جو کرائم کمیٹ کرتے ہیں وائیڈ کارل کرائم یہ ان کی ایکسپرٹیز ہو گی ہے ویری ڈیفکل ٹو پروون کوٹ آف لاؤ اب یہ کیس جتنا بھی ہوا جو نیب نے آج دیسیجن ہوا بیل کینسل ہوئی بیل ایک لیگل پروسس فولو ہوا تھا تاریخ ہم نے ہی نہیں دیتی آج کی تاریخ تھی عدالت نے آج کی تاریخ دی it is just coincidence کہ ایکنومک ڈیٹا بھی آج ریلیز ہوا یہ کچھ بھی آیا let the law fall into course اگر بے گناہ ہوگا تو نکل جائے گا